جی آج بہت سارے لوگوں کے خواب پورے ہوں گے جس نے کار کھانا لگانا ہے فلنگ سٹیشن بنانا ہے فیکٹری لگانی ہے شیڈ لگانا ہے کوئی فارم بنانا ہے یا ٹاؤن بنانا ہے یا کوئی انڈرسٹری بنانی ہے سو دو منٹ کی یہ ویڈیو دیکھئے گا انشاءاللہ آج میں آپ کے لیے حافظ آباد شکپورا مین روڈ پر بائیس اکر زبردست زمین لے کے آئے ہوں جو ہمارے ایک سو دس فٹ مین روڈ پر موجود ہے سو آئی ایم حسنین مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انجینئر پراپرٹی والا ابھی تک آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجئے گا تاکہ آپ کے لیے اچھی سی اچھی پراپرٹی ہم لاتے رہیں آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہم آپ کی مدد کرتے رہیں سو جو آج بائیس اکر مین حافظہ بار شکپورا روڈ پر میں جو آپ کے لیے لے کے آئوں اگر اس کی میں ڈریکشن دکھاؤں تو میرے بلکل سامنے یہ مین جی ٹی روڈ جا رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ ون وے روڈ بن جائے گا ٹھیک ہے اگر میں اپنی زمین کی کرنٹ لوکیشن دکھاؤں تو شکپورا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں گاؤں کیلے آتا ہے اور جبران گاؤں کے درمیان میں ہماری زمین موجود ہے اگر تھوڑا سا دور سے آپ کو دکھایا جائے ادھر آ کے تو اس کے سامنے پیٹریولنگ پولیس کی چونکی ہے جو چوبیس گھنٹے آپ کی سیکیورٹی کے لیے یہاں پہ موجود رہتی ہے اگر آپ کوئی بھی انڈریسٹری لگانا چاہتے ہیں سر اگر آپ انڈریسٹری لگانا چاہتے ہیں انڈریسٹری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی نکاسی کہاں پہ نکلے میرے بلکل سامنے ہمارے زلے کی سب سے بڑی سیم جاری ہے جہاں پہ آپ اپنی ساری فیکٹری کا ساری انڈریسٹری کی نکاسی یہاں پہ کر سکتے ہیں اگر میں اپنی زمین کی پراپر لوکیشن آپ کو بتاؤں کہ مین روڈ پہ کتنا فرنٹ لگتا ہے اور یہ جو سیم کی طرف ہے اس کا کتنا فرنٹ لگتا ہے پہلے ہم سیم کی بات کر لیتے ہیں یہ جو موجی لگی ہوئی ہے وہ سٹالے کے قریب جا کے جو ختم ہو جاتی ہے تقریباً ڈیڑھ ایکڑ کا جو تقریباً ڈیڑھ سو فٹ کے قریب چڑائی میں ہماری سیم ہے اس کے ساتھ اگر مین روڈ کی میں بات کروں تو ماشاءاللہ آٹھ سو فٹ کے قریب مین روڈ پر ہماری یہ زمین لگتی ہے جس پہ آپ ایک فیلنگ سٹیشن بھی کارنر میں بنا سکتے ہیں مختلف قسم کی فیکٹریز بنا سکتے ہیں بائیس ایکڑ بہت زیادہ رکبہ ہوتا ہے یہ ابادی کے بالکل قریب ہے اگر آپ کو دکھاؤں تو بالکل نیچے اگر آپ سامنے آپ کو دکھایا جائے تو یہ نہری پانی جا رہا ہے ٹھیک ہے اس زمین کو نہری پانی لگتا ہے جو اس کے لیے چوبیس گھنٹے میسر ہے جو بھی اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا اس کے مطابق یہاں پہ پانی آتا رہتا ہے بہت ساری زمینوں کو نہری پانی نہیں لگتا آپ کو پتا ہے اگر آپ کاشت کاری وقتی طور پر ایک دو تین چار پانچ سال تک کرنا چاہتے ہیں تو نہری پانی بھی موجود ہے اور ایک اندر موٹر موجود ہے ڈیرہ زبردست ہے اور بہت بڑے بڑے درکت لگے ہوں میں جامنوں کے مینگوز کے وہ گرمیوں میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں جاؤن بھی بنا سکتے ہیں اگر اس کی میں ڈیمانڈ کی بات کروں آپ سوچ رہے ہوں گے یار مین جیٹی روڈ پر ڈیمانڈ کوئی دو کروڈ ہوگی کوئی پونے دو کروڈ ہوگی کوئی ڈیڑھ کروڈ ہوگی نہیں سر یہ صرف اسی لاکھ روپے ہماری زمین کی ڈیمانڈ ہے اوریجنل پائیدار اور ایتھنٹک زمین ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ڈاکومنٹس ریڈی ہیں آپ کی ایک ہاں پر ہم آپ کو ساری زمین پروائیڈ کر دیں گے یہ اتنا اچھا موقع میں امید کرتا ہوں آپ ضائع نہیں کریں گے یہ ایک بہترین آپ پر چنٹی ہے اور بائیس اکر کی میں لینز کی بات کروں تو چھے اکر کی یہ لین ہے پیچھے وہ جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ دیرہ بنا ہوئے ہیں وہ ہمارے اس پروپر جو ہماری زمین ہے اس میں موجود ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ چھے اکر کی پھر لین ہے اس کے ساتھ پانچ اکر کی لین ہے پھر اس کے ساتھ پانچ اکر کی لین ہے ٹوٹل بائیس اکر ہیں اسی لاکھ روپے فی اکر کی ڈیمانڈ ہے میں امید کرتا ہوں یہ پروپرٹی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے لینے کے لیے وہ میرے دیئے گے نیچے کنٹیکٹس نمبر پر کنٹیکٹ کر کے یہ پروپرٹی جلدہ جلد کھری سکتا ہے اسی طرح ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لاتے رہتے ہیں آپ کے لیے پورے پنجام میں ایفٹ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے ان دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا جو اچھی جگہ پر انویسمنٹ کر کے اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اپنا گھر بنانا چاہتا ہے اپنے کارخانہ لگانا چاہتا ہے کوئی بھی بڑا بزنس کرنا چاہتا ہے اب دیجئے مجھے اجازت نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ